ڈلی کے جی ٹی بی اسپتال میں فلم اسٹائل میں گینگوار ہوا ہے دراصل دلی پولیس کی تھرڈ بٹالین کی ٹیم ایک کچھات گینگسٹار کلدیف فجہ کو جی ٹی بی اسپتال میں میڈکل کرانے کے لئے لے کر آئی تھی آپ دیکھ پا رہی اس جگہ پر میڈکل کرانے کے لئے لے کر آئی تھی اسی دوران ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسکورپیو اور بائیک میں سوار تقریباً پانچ سے زیادہ جو بدماز تھے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور جو کلدیف فجہ ہے اس کو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور بقاعدہ جو کلدیف فجہ ہے اس کو چھوڑا کر جب بھاگنے لگتے ہیں تو اسی دوران تھرڈ بٹالین کی ٹیم فائرنگ کر دیتی ہے علاقے کے جوئن کمیشنر آرلوک کمار ہم ان سے بات کرتے ہیں سر کیا ہوا تھا کیا انسیڈنٹ ہے تمہارے بات کرتے ہیں آرہ بیند ابھی بریف کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دن مہچوری پر نا جنرل بریفنگ کر رہے ہیں سر تھوڑا بتا دے کیا ہوا انسیڈنٹ ہے تھوڑی سی جانکاری بتا دے سر یہاں پہ ایکٹولی یہ آج کلدیپ کو جو ہے لائے گیا تھا وہاں سے منڈولی جیل سے دکھانے کے لئے اوپی ڈی میں تو اس کے بعد پھر اس کو جب لوٹ کے جارت دکھانے گا تو اس کے بعد کچھ بدماس تھے جنہوں نے فائرنگ پولیس پہ کرنے کی ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں پھر تھرڈ بٹالیا نے بہت ہی اچھا کام کیا بہت ہی ریٹیلیٹری جو فائر کیا تھرڈ بٹالیا نے اس کے اندر میں ایک بدماس مارا گیا اور ایک بدماس گھائل ہے اس کو ابھی علاج اس کا چل رہا ہے اور ساتھ میں باقی جو جو یہ ایک اس سمیں بھگدر مچتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے کلدیپ تو بھاگ گیا لیکن جلدی ہم امید ہے اس کو بھی ہم پکڑا سر کیا بتا رہے کہ کچھ میرچ پاوڈر بھی پھیکا ہے بدماس انہیں ہاں میرچ پاوڈر پھیکنے کی بھی کوشش ہوئی ہے اور جو تھرڈ بٹالیا کے انچارج تھے اس میں ان کی آنکھوں میں پاوڈر پھیکا تھا انہوں نے بٹ اوور آل پولیس نے بہت ہی اچھا ریسپانس کیا جو پولیس ٹیم تھی اور اسی کی وجہ سے ایک بدماس محقے پر مارا گیا اور ایک جو ہے ابھی ہماری کسٹڈی میں ہے اس کا علاج چلے سر ایک سفید کلر کی سکورپیو کار جو دکھائی دی رہے ہیں کیا پولیس کی یا بدماسوں کی ہے یہ تو مجھے اس کار کا نہیں پتا ہے کہ وہ کس کی ہے آپ کو ابھی تھوڑی جار میں میڈیا کو ہم جنرل بریفنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں جوائن کمیشنر آلوک کمار اور میں آپ کو بتا دوں کہ پوری بھاری بھرکم ٹیم ہے لیکن اگر یہ دیکھئے یہاں پر یہاں پر بقاعدہ گولی باری ہوئی ہے جم کر یہاں پر گولی باری ہوئی ہے کیمرمن ستی آپ کو سپاٹ دکھائیں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ کرائیم سین ہے یہاں پر گولی چلی ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سکورپیو اور بائیک پر جو سوا بادماس تھے جب تھرڈ بٹالین کی ٹیم جو ککشاد گینگسٹر ہے گوگی گینگ کا کلدیف فجہ اس کو لے کر جب یہاں پر پہنچی تو بادماسوں نے پولیس پر مرچی پاڈر فیگ دیا جس کی وجہ سے جو پولیس والے گھبر آ گئے اس کے بعد تاورتوڑ جو کلدیف فجہ اس کو لے کر بادماس بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اسی دوران جو تھرڈ بٹالین کی پولیس ٹیم تھی اوروں نے فائرنگ کی ہے جس کے بعد جم کر یہاں پر گولی باری ہوئی ہے جس میں ایک بادماس گھائل ہو گیا ہے جی ٹی بی اسپتال کے اندر چھے سے ساتھ لیئر کی سیکیورٹی ہوتی ہے باوجود اس کے جو بادماس ہے وہ اسکورپیو اور بائیک پر سوار ہو کر آتے ہیں تکرون پانچ سے سنکھیا تھی بادماسوں کی بادماس آتے ہیں اور اس کے بعد اس جگہ پر جہاں پر جو وانٹیڈ گینگسٹر ہے کلدیف فجہ جس کو جیل سے لے کر پولیس آئی تھی یہاں پر میڈکل کے لیے وہ سامنے کی جگہ ہے جہاں پر لے کر آئی تھی میڈکل کے لیے اسی دوران جو بادماس تھے وہ پہنچتے ہیں جو دلی پولیس کی ٹیم تھی اس پر مرچ کا پاوڈر جو ہے وہ فیکتے ہیں جس سے پولیس کی آنکھیں چودیا جاتی ہیں اسی دوران موقع پا کر جو بادماس ہے وہ کلدیف فجہ کو گاڑی میں بٹھا کر فران ہونی کی کوشش کرتے ہیں تب ہی جو دلی پولیس کی تھرڈ بٹالین کی ٹیم تھی وہ بادماسوں پر فائرنگ کر دیتی ہے جس میں ایک بادماس کو گولی لگتی ہے اس کی موت ہو جاتی ہے ایک بادماس گھائل ہے اگر آپ دیکھئے تو بقاعدہ جو یہ سکورپیو کار ہے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے اس سکورپیو کار میں پوری طرح سے خون کے نشان آئی ہے دیکھئے اس طرح سے پورے خون کے نشان یہاں پر سپورٹ پر لگے ہوئے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک گینگسٹر جو جیل میں بند ہے منڈولی جیل میں بند ہے وہ یہاں پر پیشی کے لئے لے جاتا ہے اس کے ساتھی آتے ہیں تو کیا جیل کے اندر سے ہی پلاننگ ہوئی تھی کیا کلدیف فجہ جیل کے اندر موبائل فون چلا رہا تھا اسے سٹیک جانکاری تھی کہ اس کے ساتھی یہاں پر آئیں گے ان کے ساتھیوں کو بھی یہ جانکاری تھی کہ کلدیف فجہ کو میڈکل کرانے کے لئے یہاں پر لائے جائے گا پوری پلاننگ جیل کے اندر رچی گئی ہے ایسا سوت ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی کلدیف فجہ یہاں پر پیشی کے لے لائے جاتا ہے بادماس یہاں پر آتے ہیں اور اسے چھوڑا کر بھاگ جاتے ہیں حالانکہ پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک بادماس گھائل ہو چکا ہے لیکن اس اسپطال میں مریج آتے ہیں علاج کرانے کے لئے بڑی سنخیہ میں ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں ایسے میں یہاں پر بادماسوں کی فائرنگ کا ہونا اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے